موسیقی 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 تھی یہ بات کینیا کی پوس موٹم رپورٹ میں کیوں چھپائی گئی یہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی فیک فائنڈنگ ٹیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت عرشد شریف کو قتل کیا گیا جس میں بیرونی شخصیات ملوث تھی اور یہ کوئی غلط شناخت کا کیس نہیں رہا جیسے کہ کینیا کی پولیس شروع میں بتا رہی تھی پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے قانون تو بنے مگر صحافی آج بھی غیر محفوظ ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب جو صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا لالچند ملی صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رینما ہیں اور اس کمیٹی کے اندر شامل تھے جہاں جنرلس پروٹیکشن بل جو ہے وہ فارمیلیٹ ہوا تھا اور ہمیں جوئن کریں گی جویریا صدیق صاحبہ جو مرہوم عرشد شریف کی اہلیہ ہیں اور ساتھ ہمارے ہوں گے شہزادہ زلفکار صاحب جو ایک لیڈر رہ چکے ہیں پاکستان فیڈرل یونیون آف جرنلس کے اور جب یہ پروٹیکشن آف جرنلس کا بل تشکیل دیا جارہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا تھا سب سے پہلے جویریا آپ کی جانب آؤں گی آپ سے افسوس کا اظہار کروں گی اللہ آپ کو حمد دے جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ایک نئی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے اس انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کیا آپ مطمئن ہیں اس فیصلے سے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی 42 ڈیز بعد جو ہے وہ جو موٹو ہونا اور کیس کا کہیں تھوڑا بہت ایک قدم بڑھنا بھی بڑی بات ہے تو مجھے تھوڑی سے امید ہوئی ہے کہ شاید معاملات تھوڑا سا چلیں اور ہم جو ہے وہ عرشت شریف کے لیے انصاف لے سکیں کیونکہ میرا تو شاید یہ لاؤس ہوگا نا کہ آئی لاؤس مائی ہسپرن لیکن پوری کمیونٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک جنرلس کیا ہے مگر آپ کی جو آپ کی جو مدر ان لاؤ ہیں آپ کی جو ساس ہے کیا وہ مطمئن ہے جو آج عدالت نے حکم دیا کہ جی آپ ایک جے آئی ٹی نہیں تشکیل دے دیکھیں جس طریقے سے تھوڑا بہت بھی جو شروع ہوا ہے نا انصاف کا سلسلہ تو ہم پر امید تو ہیں کہ ہوگا لیکن ایک چیز جو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایف آئی آر ان کی مدیت میں درج ہونی چاہیے تو وہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے اس چیز نے مجھے بہت انکمفرٹیبل کیا کہ پولیس نے اپنی مدیت میں جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کیوں کیوں نہیں آپ کی آپ کی ساس کی مدیت میں درج کرنے کے لیے تیار ہیں کیا وجہ بتاتے آپ کو پتا نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ والی ڈیلی ٹیکٹکس اس لیے ہوتے ہیں چیزوں کو اس کے پرولانگ کیا جاتا ہے کہ انصاف لینے والے تھک جائیں جیسے ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ پوس موٹم رپورٹ ملنے میں ہفتوں لگ گئے اور ہمیں پتا ہے مکمل رپورٹ کس دن ملی ہے کل جب ایک دم سے سو موٹو ہوا ہے نا اس وقت یاد آئے پیمس کو کہ انہوں نے ہمیں تو پوری رپورٹ بھی دینی ہے ٹیک ٹیک بہت بہت شکریہ جاویریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا زبیری صاحب یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی ایک نئی سپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے تو یہ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن گیا تھا جس کے اندر عمر شاہد حامد صاحب تھے جو ایک عالی پولیس افسر ہیں پھر ایک اور اہل کار بھی تھے تو پھر اس کی کیا جو ہے وہ رہے گی نویت کیا رہے گی یا اس کی کیا پھر ریلیونسی رہے گی دیکھئے یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر ہے اس نے ان کے سامنے جو جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے سامنے یہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری اور رپورٹ جو عمر شاہد حامد صاحب کی جو بڑے ویل نون پولیس آفسر ہیں اس کی رپورٹ ان کے سامنے وہ بھی رہے گے وہ بھی اس کو کنسیڈر کریں گے دیکھئے جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے وہ جس سے رپورٹ اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے نہ کرنا یہ کورٹ کا کام ہے اس کو دیکھیں ان کو ایکسیپٹ کریں اب انہوں نے کورٹ نے اپنے اپنی سوابدید میں اپنی ڈسکریشن میں مناسب سمجھا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے اس سے رپورٹ لی جائے اب وہ دیکھتے ہیں وہ کیا رپورٹ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں مگر پھر جو فیک فائنڈنگ مشن ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی بکاوز وہ بھی تو ایک انکوائری تھی نا وہ بھی انکوائری تھی اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک فیک فائنڈنگ مشن کی انکوائری رپورٹ ہے it is not a evidence مطلب اس کے evidence کے طور پر اس کو use کیا جا سکتا ہے لیکن but it will have to send the test across examination کوئی بھی رپورٹ اس طرح کی جو تیار ہوتی ہیں they have to اگر کوئی ٹرائل ہوتا ہے یا جاتا ہے وہ evidence across examination پر گزرے گا جو کہ دیکھیں یہ murder trial ہے and trial تو ہو نہیں رہا سپریم کورٹ نے صرف جو ہے notice لیا ہے اس چیز کا تو سارے شواہد تو کینیا کے اندر ہیں تو پھر سپریم کورٹ what does it hope to achieve دیکھیں وہ جب بھی آپ نے خود فرمایا کہ یہ fact finding جو ایک رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے وہ وہیں سے انہوں نے انکوائری کی عمر شاہد حامد صاحب نے اور انہوں نے ایک رپورٹ لاکے دیئے تو اس کو اب یہ یہ بھی جوائی investigation team یا سپریم کورٹ دیکھے کی اس کے اندر کہ اس کو کس طرح سے لیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں accused کون ہے کس کے خلاف یہ پرچہ درج ہونا چاہیے ف آئی آر ہونی چاہیے تو وہ بھی ایک دیکھنا ہے کہ یہ رپورٹ ہے اس میں ف آئی آر جو جیسے ابھی جویریہ نے فرمایا ہماری بھی تازیت وہ قبول کریں عرشہ شریف کے میں ان کو برسنلی جانتا تھا بڑا افسوس ہے ہمیں بہت عالی انسان تھے اللہ ان کی مغفرت کرے دیکھیں اس کے اندر پہلی تو بات تھے کہ انہوں نے بجا فرمایا کہ ماں کی مدعیت میں جو لوہیکین ہیں پہلے بات ان کی افس آئی آر کورٹ نے کہا افس آئی آر درج کریں ان سے تو آپ رپورٹ کرتے ہیں آپ نے پولیس نے افس آئی آر درج کر دی یہی بات میرا خال ہے پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے لالچند صاحب پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ماں کی مدعیت میں آپ افس آئی آر درج کریں آپ تو قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو کیوں اپنی ماں کی مدعیت میں ایف آئی آر دج کر پاری پولیس کیا وجہ اس کی بلکل ماں کی مدعیت میں یا ان کی میسیز کی مدعیت میں ہی ہونا چاہیے تھی لیکن مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں اور جب آپ پولیس سے پوچھتے کہ آپ نے کیس کیوں نہیں داخل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے وارورسہ میں کوئی آیا نہیں ہے اب ان کیسز میں دو کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں سپریم کور نے کہا کہ آپ ایف آئی آر داخل کرے تو جو مدعی تھے جو ارجنلی ہونا چاہتے تھے ایک عمران خان صاحب کا کیس ہے اور ایک یہ ارشد شریف کا کیس ہے ان دونوں کیسز میں جو فریادی جو ہے وہ اسٹیٹ بنی ہے اور جو مدعی ہیں ان کو نہیں بننا دیا گیا اب یہ سوال آتے تھے کہ اب یہ جو سارے معاملات ہیں وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ارشد شریف پہ کیسز داخل ہوئے ان کو اب دیکھیں یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے اس میں سے بھی ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ ان کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا تھا کیونکہ اس پہ ان پہ سولہ کیسز داخل کیے گئے جو رپورٹ ہو رہا ہے اس میں یہ بھی آ گیا ہے کہ دبائی سے ان کو نکالنے کے لیے مجبور کیا گیا تو یہ اب وہی ایک شہر ہے نا جانے نہ جانے گل نہ جانے باگ تو سارا جانی ہے اب ان کی ماں جو ہے وہ درخواست لے کے اس ملک پہ انسا ویسے ہی ہے جیسے جو اپاج یا ڈسیبل لوگوں کے لیے فیسلیٹیز ہیں جیسے آج ان کی ماں سپریم کورڈ گئی اور سپریم کورڈ میں جو ان کے لیے فیسلیٹیز تھی تو عام عوام کے لیے عام لوگوں کے لیے جو انصاف کی فیسلیٹیز اس ملک میں ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور یہ ایف آئی آر ان کی نا لینا پھر ایک چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوئی چیز ہے کوئی لوگ ہیں کوئی ایلیمنٹس ہیں کوئی انصر ہیں جو نہیں جاتے یہ کہ چیز آگے بڑے جیسے میری بین ابھی چویریہ نے بھی کہا جی آم شہزادہ ظلفکار صاحب آپ لوگوں نے تو مل کے بہت محنت کی آپ نے جنرلیس پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ صحافیوں کے لیے نکالا تاکہ جی صحافیوں کو حفاظت مل سکے پروٹیکشن مل سکے مگر آہ کیا وجہ ہے کہ ارشد شریف کے اوپر سیڈیشن کے چارجز بنے ایف آئی آر درج ہوئی اور وہ اتنے حراسہ ہو گئے کہ ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا نہ وہ پی ایف یو جے کے پاس آئے نہ یہ جنرلیس پروٹیکشن ایکٹ ہے ان کو جو ہے کوئی بھی حفاظت ان کو محفوظ کر سکا ابھی تو آپ نے دیکھا کہ بل بھی بن گیا ہے کمیشن نہیں بنا ہے سن میں کمیشن ابھی بنا ہے ریجنٹلی بنا ہے لیکن آپ یہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ میں خود پیش ہوتا رہا مروم شہید ارشد شریف کے ساتھ جب اسلام آدھ ہائی کوٹ میں وہ گئے اور انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور مجھے نقصان پہنچے گا وہ پی ایف یو جے کے پاس نہیں آئے اور پی ایف یو جے کے پاس چیزے کو میں تو یہ سمجھتا ہوں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پی ایف یو جے کی ریسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ اس صافی کو وہ اس کا ممبر ہو نہ ہو وہ صافی ہے جنون صافی ہے پی ایف یو جے کو خود جانا چاہیے اور پی ایف یو جے گئی بھی ہمیں ہمیں کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا وہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی ہم ان کے ساتھ پیش ہوئے اور عدالت نے یہ بالکل پابند کیا یہ بہت اچھی بات ہے یہ ایک پیش رفت ہے کہ عدالت نے ایف آئیو کو پابند کیا کہ آپ پی ایف یو جے کے ساتھ ملکے کوئی موڈس اپرنڈی بنائے اور آپ دیکھیں کہ گریفتار صافت کے وجہ سے کسی کو کسی نے کچھ کسی کے کی ویوز ہیں آپ ان کو گریفتار نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ ان کے ساتھ پابند آلاکہ تو پھر عدالت نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کو حراست میں نہیں لیا جائے گا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل دیکھیں دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے کانونی طور پر ہے کہ آپ کسی کو حراسہ کر کے اس کو جو ہے ہے گریفتار کریں کوئی کیسے درد کریں جس طرح کیسے اس کے خلاف درج ہوئے ایک وہ لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے میرا جہاں تک خیال ہے ان کو عدالت سے تو پروٹیکشن ملی کہ کسی ایف آئی آر پر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی یہ تو فیق تھا کہ ایف آئی آر لیکن ان کو ایک خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نامعلوم افراد جس طرح تھے ہیں کوئی ان کے ساتھ کر دے ہیں جی بالکل اور اس کا ذکر جو ہے وہ فیک فائنڈنگ مشن میں کیا گیا ہے کہ ان کو یہ خچہ تھا کہ کوئی لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے یہ خچہ ان کو تھا میں آپ سے یہ پوچھوں گی شہزادہ صاحب کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کمیشن ایک بننی تھی انڈیپینڈنٹ کمیشن فور دو پرٹیکشن آف جرنلیس این میڈیا پروفیشنلز اور یہ اس شریف کے معاملے کو جو ہے وہ دیکھ کے کوئی بہتری آ سکتی تھی جی ان کے ان کے جو حالات اس وقت بنے ہوئے تھے دیکھیں یہ حکومتوں کا وہ ہے پچھلی حکومت میں یہ ہوا نہیں بن سکی اس حکومت نے کوئی دوجہ نہیں دی اس کو نہیں بنایا سن جو ہے وہ نمبر لے گیا کم سے کم سن نے یہ کام کیا کہ ایک کمیشن بنا دی ممبر بنا دیئے کیسز ان کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی قانون جو ہے کسی کیز اس کی زمانت نہیں دیتا لیکن وہ اس چیزوں کو روکتا ہے اس ٹرینڈ کو روکتا ہے پریونٹ کم از کم ایسے صحافی کی جسرہ کہ ارشد شریف صاحب ہے ان کی جان بچ سکتی تھی لالچند ولی صاحب دیکھیں یہ بات شہزادہ ذرفکار صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی نے آپ کے دور کے اندر جرنلیس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا آپ نے اس کا کریڈٹ لیا آپ نے کہا پی ٹی آئی نے بہت اچھی چیز کی ہے اب پنجاب میں آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں آپ کی حکومت ہے آپ تب بھی کمیشن نہیں بنا پائے آپ اب بھی کمیشن نہیں بنا رہے تو اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں کہ جی صحافیوں کے ساتھ جو ہے اس را کے مظالم نہ ہو تو کم از کم آپ کمیشن تو بنائیں نہ جب ارشد شریف کی جو آپ بات کرتے ہیں تو اسے کچھ سبق آپ بھی تو لیں دسمبر 2021 میں یہ بل جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس سے اس کی آسینڈ ہو گئی تھی اور اس میں ایک پروسس کمیشن کا شروع ہو چکا تھا اس کے بعد سارے یہ تیم میں نے آپ نے دیکھا کہ جو ہماری حکومت رہی تو وہ ساری فوکس تھی اس میں نو کانفیڈنس اور پولٹیکل انسلٹریکی جو رہی مگر آپ کی حکومت پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تو ہے نا جی ابھی بھی قائم ہے اب جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق ایک کمیشن کے لیے کیونکہ جو اس کا چیئرمن ہے وہ حکومت کو جو نامزد کرنا ہے اس کے نام اس وقت جو موجودہ حکومت کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں اور ان کو ان میں سے فائنل کر کے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس کا آپریشن انفارمیشن منسٹری کو چلا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ جو سندھ میں جو کمیشن بن رہا ہے اس میں بالکان ہے اس میں کوئی مالک نہیں ہے مگر بنے تو سہی نا لالچن صاحب دیر آئے آئے تو سہی وہ بن چکا ہے کمیشن بن چکا کمیشن موجودہ حکومت کی زمیواری ہے اور وہ نیشنل کمیشن ہے اور پورے پاکستان کے لیے وہ آپریٹیو مگر آپ نے یہ بل جو ہے یہ پاس کیا تھا دو ازار اکیس کے اندر ایکٹ تب بنا تھا تو آپ کی حکومت تو گئی دو ازار بائیس میں in the in the first quarter تو آپ کو تب تک بنا لیتے نا یہ بھی تو ہے اس کے بعد ہم نے نیشنل اسیمبلی کے بعد وہ سینیٹ میں کیا ہے اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے پھر اس کو سینیٹ نے کنسیڈر کیا ہے پاس ہوا ہے دسمبر 2021 میں وہ ایک ایکٹ کا شیپ اس نے لیا تھا ہماری حکومت کے دوران اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم جینری فیبری اور مارچ میں اس پروسیس میں آگئے تھے پولٹیکل انسٹینیٹی میں جی شہزادہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی پھر میں نے کہا میں نے کہا میری میری صرف عرض یہ ہے کہ صوبوں میں تو کچھ نہیں کیا نا دو حکومتیں آپ کی سندھ کر گئی دو حکومتیں آپ کی تھی آپ کر جاتے کچھ نہ کچھ ماں آپ نے کچھ بھی بات کرنا تھا thing is that the people who are accused اس کے اندر جو والدہ جن کو نامزد کرنا چاہ رہی ہیں وہ تو حاضر سرویس جنرلز ہیں اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر ان کی والدہ جو اگر عدالت میں تھیں تو ان کو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا دیکھیں وہ کہہ سکتی تھی کہ جی میں جن کے جن کے اوپر اگر مجھے نہیں معلوم اگر وہ الزام لگا رہی ہیں ان پہ تو ان کو چاہیے کہ جی میں اس سے مطمئن نہیں کیونکہ ان کی والدہ کے جو ہم نے ٹی وی سے ہی دیکھا تھا یہ پہلے جو ایکشن اورتہ اس سے بھی ان کی والدہ مطمئن نہیں تھی تو میرا یہ ویو ہے کہ ان کو پھر عدالت میں بات کہنی چاہیے یا ان سے اس طدا کرنی چاہیے مگر ابھی جو تحقیقات ہوگی تو پھر ہی پتا چلے گا اور آدھی تحقیقات تو ویسے بھی کینیا کے اندر ہوگی and that will be the biggest challenge perhaps بہت انٹرنیشنل کیونکہ آج آرڈر میں آپ خود فرمانی ہے کہ آرڈر میں ہے کہ انٹرنیشنل کوپریشن کے ساتھ آپ جا کے کریں یہ چیزیں آئی ہوپ کہ کچھ نکل آئے اس سے کہ ایک انصاف ہم امید کرتے ہیں ہم امید ضرور کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا لالچند ملی صاحب شہزادہ ظلفکار صاحب عابد صاحب ہمارے ساتھی رہیے گا ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد ایک بہت اہم ایشو ہے اس کے پر بھی نظر ڈالنی ہے عابد زبیری صاحب ہمارا ساتھ دیں گے اس میں بھی وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پاکستان میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے پر اس پر یہ دیکھا گیا کہ ایک وقیل کو تین مہینے کی سزا ہو گئی عدالت میں گاؤن نہ پہننے پر یہ سزا ان کو لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد احمد خان نے دی رانا محمد آسف ایڈوکیٹ جب دو دسمبر کو عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے گاؤن نہیں پہنا تھا اور بعد میں انہوں نے پہن بھی لیا پر یہ عمل جو ہے یہ جسٹس شہزاد احمد خان کو ناغوار گزرا اور انہوں نے توہین عدالت کے قانون کے تحت تین مہینے کی سزا ان کو سنا دی جسٹس شہزاد احمد خان نے وکیل سے کہا کہ آپ کو عدالت میں داخل ہونے سے پہلے کالا گاؤن پہننا چاہیے تھا جس سے وکیل کو غصہ آیا اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا جسٹس شہزاد احمد نے اپنی سیکیورٹی کو حکم دیا کہ وکیل کو حراست میں لے لیا جائے اور انہوں نے توہین عدالت کے الزام میں شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا وکیل کی طرف سے غیر مشروط معافی مانگی گئی لیکن جج کی طرف سے مسترد کر دی گئی جسٹس شہزاد احمد خان نے حکم دیا کہ وکیل شو کاؤز نوٹس کا تحریری جواب جمع کروائیں وکیل کو کئی گھنٹے عدالت میں بٹھایا گیا اس کے بعد بار کے نمائندے پہنچے اور وکیل راناز آصف کو عدالت سے باہر لے گئے وکلا نے پولیس اہلکاروں کو بھی عدالتی آہاتے سے باہر نکال دیا اور عدالتی رویے کے خلاف نارے بازی بھی کی بعد میں جسٹس شہزاد احمد خان نے فیصلہ سنایا اور وکیل کو تین ماہ کی سزا سنا دی گئی جس پر پنجاب بار کاؤنسل نے اپنی پریس رویس میں کہا کہ رانہ محمد آصف ممبر پنجاب بار کاؤنسل کو توہین عدالت کے جرم میں بغیر نوٹس اور صفائی کا موقع دیے بغیر تین ماہ کی سزا سنائے جانے پر شدید تشویش ہے مزید کہا کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا یہ یک طرفہ حکم آئین پاکستان کے آرٹیکل دس اے کی منافی ہے اور انسانی بنیادی حقوق کی پامالی ہے جس کی وجہ سے پنجاب بھر میں ناظرین وکلا نے شدید جو ہے اعتجاج کیا ہے انہوں نے بوئی کاؤٹ کیا ہے اور کل پنجاب بھر میں مکمل ہرتال ہوئی اور آج وکلا نے سیشن کورٹ سے لہور ہائی کورٹ تک اعتجاجی ریلی بھی نکالی وکلا نے اہد کیا کہ جب تک توہین عدالت کا نوٹس واپس نہیں لیا جاتا تب تک جسٹس شہزاد احمد خان کی عدالت کا بوئی کاؤٹ کریں گے وکلا برادری اور بینچ کے درمیان اختلافات طول پکڑ رہے ہیں اس سے وکلا رہنما جو ہیں وہ کیسے نپٹیں گے اس لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب عابد زبیری صاحب کو جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ہیں حفیظو رحمان چودری صاحب جو پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمن ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے سب سے پہلے زبیری صاحب آپ کی جانے باؤں گی یہ جو آپ نے کہا اور پاکستان بار کاؤنسل نے بھی کہا اب دونوں آپ کے جو دھڑے ہیں وکلا کے وہ ایک ہی پیچ کے اوپر ہیں اس ایشو کے اوپر اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جسٹس صاحب نے دس اے آرٹیکل دس اے جو ہے اس کی خلاف ورزی کیے بسم اللہ الرحمنی شکریہ آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں دیکھیں آپ نے وجہ فرمایا کہ دیکھیں وکیل کا ایشو ہے اور چاہے وہ پاکستان بار کاؤنسل ہو سپرین کورٹ بار اسوسیئی کوئی بھی اسوسیئیشن ہو وہ اپنے وکیل کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم لوگ کھڑے ہوئے دیکھیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ بات صحیح فرما رہی ہیں لیکن تھوڑے سے میں آپ کو جو میری انفرمیشن ہے کیونکہ میں پچھلے سیڈیڈے کے لہور میں تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہوا مجھے جو خبر جو میری اطلاع ہے اور میری جو بات ہوئی وہاں اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک وکیل صاحب تھے جن کا کیس تھا انہوں نے گاؤن نہیں پینا ہوتا ہے تو آصف صاحب جو رانہ آصف جو ہیں بہت ہی اچھے انسان ہیں اور نفیس انسان ہیں میں آپ کو بتا ہوں میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں اور انہوں نے اپنا گاؤن اس وکیل کو دے دیا اس نے اس وکیل لازم ہوتا ہے کہ آپ گاؤن پہنے یہ لہور میں اور پشاور میں ہوتا ہماری ہاتھ سندھ میں نہیں ہوتا کیونکہ گرمی ہوتی ہے سردیوں کے مہینے میں یہاں گاؤن پہنا جاتا ہے لیکن وہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا لیکن چاہے وہ دے دیا اس بچے نے بجائے بہار جا کے پہننے میں کوٹ میں پہن لیا وہ گاؤن آصف کا کیس بھی ٹیک اپ ہوا اس میں اس کو ریلیف بھی ملی یہ کیس میں لیکن اس پہ کہا جد صاحب کی تعلق کلامی ہوئی تو بات ہوئی بات بڑھ گئی اور پھر آپ کو پتا ہے آپ نے آرڈر پڑھ کے سنایا لیکن جو آپ دیکھئے ایک پنجاب بھار کاؤنسل کے میمبر ہیں آپ دیکھئے جج جو ہوتا ہے وکیل جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس میں آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے دیکھئے ہمارا ڈیکورم ہم مینٹین کرنا ہوتا ہے لیکن ڈیکورم ایک سائٹ پر مینٹین نہیں ہوتا ہے دونوں طرف ہونا چاہیے اور یہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کو یہاں تک لے جائے یہی میں نے آپ سے پوچھنا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادتی ہوئی ہے میں پرسنی سمجھتا ہوں بڑے سینئر سینئر موس جج آف دی لاہور ہائی کورٹ جسٹس صاحب جو ہیں بگر مغلوں کا جو زمانہ ہے نا وہ ہمیں یاد آگیا کہ آپ نے میرے سامنے روب کیوں نہیں پہنا آپ کو تین مہینے کی سزا ہو گئی اس قسم کا کنٹیمٹ آف کورٹ ایٹ کے اندر دو سیکشن سیکشن ستی رہا ہے سترہ ہیں اگر کورٹ کوئی کنٹیمٹ کرتا ہے کورٹ دے سکتی ہے سزا لیکن یہ وہ ایسا موقع نہیں تھا دوسری بات ہے وہ آپ کے وکیل تھے آپ نے ان کو سزا دے دی اٹھا کے اچھا میں اس کے آگے کروں چلیں وہ سزا دے دی اور تین مہینے کی اس کو سزا دی اور اس کو اریسٹ کیا جائے اور یہ کیس اس کی اپیل داخل کی پہلی بینچ نے سننے سے منع کر دیا چیف جسٹس نے پھر ایک اور بینچ کونسیوٹ کی میں سیڈے کو اپنے کام سے وہاں لاہور میں موجود تھا ایک سیمینار تھا تو مجھے جب پتا لگا تو میں بھی عدالت میں چلا گیا تو جسٹس باکر نچفی صاحب کی عدالت تھی اور جسٹس وحید خان کی تو میں نے جب بات ہوئی لوگوں نے لیگل پوائنٹس پر آرگیو ہو رہا تھا وہ ٹین اے اور مختلف ایک سیکشن تھرڈی ٹو اے بھی ہے جس کا ایک سال سے کم کی سزا ہو تو تو سسپینڈ کر دی جاتی ہے یہاں تین مہینے کی سزا تھی تو یہ سب باتیں ہوئی تو میں نے ان کو ایک سجیشن دیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر اس کا آفیس اوبجیکشن لیے لگائے کہ یو ہیف ٹو سرینڈر ہم نے کہا دیکھیں آصف آ گئے تھے کورٹ میں موجود ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ ہے سرینڈر بفور دہ کورٹ آپ ان کو بیل دے دیجئے اور یہ آفیس اوبجیکشن ہے کہ کیا وہ پولیس کے سامنے سرینڈر کرے یا کورٹ میں کرے ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی دوہزار پندرہ کی جو جت صاحب کہہ رہے تھے تو اس پہ میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو اس دن اٹھا لے انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور وہ اپیر انہوں نے آفیس اوبجیکشن کو سسٹین کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے پولیس میں سر اریسٹ دے اپنا جا کے آصف اور اس کے بعد یہ اپیر پر نمبر لگیا ابھی نمبر ہی نہیں لگائے پر ہم نے اب اس کو اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس آرڈر کو ان آرڈرز کو ان دہ آنریبل سپریم کورٹ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا فیس صاحب تب تک آپ بوئی کورٹ برقرار رکھیں گے جج صاحب کا کورٹ کا اور کیا ہوگا چونکہ آج بھی جو ہے ہم نے کل ہڑتال دیکھی آج ہم نے دیکھا کہ ریلیاں نکلی یہ اسی دن سے ہڑتال جو ہے نا اور ریلیاں لگاتا چل رہی ہیں اور جب تک ظاہر ہے کہ وہ آرڈرز سپینڈ نہیں ہو جاتا یا یہ معاملہ صلاح کی طرف نہیں چلا جاتا اس کو جائے صاحب اپنا وہ ویڈرہ نہیں کر لیتے اس ریسیزن کو کوئی کمپرومائز کی بیس پہ تو اس وقت تک میرا نہیں خیال کے وقلہ جو ہیں وہ یہ اتجاج کو بند کریں گے یا ریلیاں بند کریں گے اس کو بلکہ کل لاہور باہر میں گیارہ بجے انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہے جس میں ہائی کورٹ باہر اسوسیشن اور ڈسٹک باہر اسوسیشن لاہور دونوں جو ہے ایک مشترکہ جو ہے اجلاس کر رہے ہیں جس کے اندر یہ اس کے بعد پھر ریلیاں اور تکاریر وغیرہ وہاں پہ ہوں گے مگر ایک کمیٹی بھی تو بنائی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی جیف جسٹس نے اس کا کیا ہوا یہ معاملہ حل ہو جائے جی جی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں میں بھی شامل تھا اور ہمارے صدر لاہور ہائی کورٹ کے اور کچھ اور میمبران اس پہ شامل تھے تو کل ہم ان سے جیس صاحب سے جیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ملک شزاہ صاحب جن کی کورٹ میں یہ واقعہ پیش آیا آپ ان سے جا کے مل کے تو یہ معاملے کو وہیں پہ بیٹھ کے سیٹل کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے ان سے ٹائم لیا ملنے کے لیے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ڈسٹک باہر لاہور کے پریزیڈنٹ تھے اور چیئرمین ایڈیکٹیو ہمارے پنجاب آر کانسل کے وہ ساتھ تھے تو انہوں نے کہا ان دو لوگوں کو میں نہیں ملنا چاہتا یہ میری باس نہیں ہے تو جس وجہ سے پھر وہ ظاہر ہے کہ ہماری وہ ملاقات نہیں ہو سکی تو معاملہ پھر پینڈنگ کھٹائی میں پڑ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک معاملے کو حل کی طرف لے کے جانا ہے تو جائے صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے مل کے اس کو معاملے کو رفع دفع کرنے کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے مگر اگر ہم غلط نہیں ہے حفیظ صاحب تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ منڈی بہاودین میں بھی اس طرح کا کنٹیمٹ آف کوٹ کا ایک کیس ہوا تھا یہ اے ایس آئی کے خلاف اور پھر لاہور ہائی کوٹ کے جو چیف جسٹس ہے جسٹس بھٹی صاحب انہوں نے اس کا نوٹس لیا پھر اس سزا کو سسپینڈ کر دیا اور جو وہ شخص تھا بیوروکرات اس کو جج سائیبان کے سامنے آکیف میں کو پریزنٹ نہیں کرنا پڑا ایک تحصیل دار تھے اور ایک بیسی تھے شاید منڈی بہاودین کے جی تو ان کو سرنڈر کیے بغیر ان کے اپیل کو اپنا ٹیک اپ کیا گیا اور ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہم نے وہ بات اس دن ربیری صاحب بھی مجود تھے ہم نے بات کی کہ کار ریڈی پریزیڈنٹ مجود ہے آئی کورڈ میں اور یہ چیف جسٹس صاحب نے کیا لیکن وہ جج سائیبان جو علی پاکہ نجفی صاحب اور ان کے ساتھ بہید خان صاحب تھے انہوں نے اس پہ اگری نہیں کیا انہوں نے سپریم کورڈ کی ججمنٹ کو فالو کرتے ہوئے وہ اوبجیکشن جو تھا آفیس اوبجیکشن اس کو سسٹین کر دی ہے تو زبیری صاحب پھر اب اسی بات پہ آکے معاملہ رک کیا ہے کہ جی اب وہ سرنڈر کریں گے کہ نہیں کریں گے اور جج سائیبان اسی پہ ہیں کہ جی وہ سرنڈر کریں اور وہ آثورٹیز کے سامنے سرنڈر کریں اسے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اب ہڑتالے ہو رہی ہیں بینچ اور بار کیا ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے اور وہ رشتہ مینٹین کرنا براہ ضروری ہوتا ہے تو آپ دونوں تو لیڈر ہیں آہ بار لیڈرز ہیں کیسے آپ اس معاملے کو حل کریں گے کیا سپریم کورٹ ہی حل کرے گی اس معاملے کو دیکھیں میں تو چاہتا تھا وہاں ہی حل ایک رشتہ ہے مضبوط ہوتا ہے مین ہمارا ایشو ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹس کے لیے کیس کرنے آتے ہیں اب اس کو اس ایشو کو ٹھیک ہے اگر اس سے میں کہتا ہوں میں مانتا نہیں ہوئی بات نہیں فرض کہنے اس سے غلطی ہوئی جج صاحب سمجھتے ہیں ان کی حطک ہوئی ہے ان کی کوئی بزتی ہوئی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے تو دیکھیں ایک جج ہوتا ہے جج کی عزت جو ہوتی ہے اس کے آرڈرز اور ججمنٹ سے ہوتی ہیں یہ کنٹیمٹ پاور سے نہیں ہوتی کوئی اپنی اس نہیں کرا سکتا مگر زبیری صاحب کیا اتنا سان ہوتے چونکہ باقی ملکوں میں تو میں نے بڑا کم دیکھا ہے کہ جج سائبان جو ہے وہ کنٹیمٹ لگائیں وکیلوں کے اوپر تو پاکستان میں کنٹیمٹ کیوں اتنا زیادہ لگایا جاتا ہے سر یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا بڑا ہم حفیصہ ہم اس سے ایگری کریں گے آئیم شور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارا پچھلی دفعہ بھی ایک انسیڈنٹ یہاں اسلام آباد میں ہی ہو گیا تھا وہ ڈسٹرک کورٹ کا ایشو تھا اس میں آج دیکھئے وہ وکیلوں سے بھی غلطی ہوئی ہے جو بھی ہوا لیکن ان وکیلوں پہ سیون ایٹی اے کے تحت مطلب ٹیرزم کے تحت آج بھی پرچے ان پہ ہیں ان پہ اٹھالیس وکیل مجھے بتائے گئے ہیں یا پینتیس جن کے اور ان کا جرم کیا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ان کے جو چیمبرز تھے وہ ڈھا دیا گئے تھے تو وہ ایک پروسیشن لے کے چیف جسٹس کیا گئے ٹھیک ہے ان سے بھی غلطی ہوئی ہے جو بھی لیکن ٹیرزم کا چارج لگانا اور وہ بھی آج تک پینڈنگ ہے دیکھئے غلطیاں ہوتی ہیں میں مانتا ہوں لیکن غلطی دیکھئے اس کو استعمال بہت سپیرنگ لی کرنا چاہیے کنٹیمٹ کی پاور کیونکہ وہ جہاں بہت زیادہ ہو یہ وہ کیس نہیں تھا گاؤن کیس بن گیا ہے جی گاؤن پہننا یا نہ پہننا غلط اس نے اندر پہن لیا لوگ غلط ٹائی پہن کے آتے ہیں جج بعض دور ڈانٹ دیتا ہے باہر چین جاتے ہیں بادشاہ یاد آگئے ہیں ہمیں دیکھیں وہ ہوتا ہے دیکھئے یہاں وکیل ہیں وہ جج صاحب ہیں ججز سپیک تھوڑ دے آرڈر ہمیں نہیں پتا اس اس نے انہوں نے لکھا ہے کہ جی انہوں نے بات کی ٹھیک ہے وہ بھی ینگ آدمی ہوتا ہے بعض دور غلطی کورٹ میں ہو جاتا ہے لیکن ہر چیز پہ کچھ ایس ای جج یا ایس ای وکیل اور ہم لوگ سب سینئر ہم بار مگر آپ لوگوں کا کوئی پیرامیٹرز آپ میں آپ کی جانے بے آؤں گی حفیص صاحب کوئی پیرامیٹرز آپ کے ہیں کہ جی کنٹیمٹ آف کورٹ قانون کے اندر کب لگنا چاہیے اس کا جو ٹولرنس لیول یا اس کا جو ایک پیمانہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے جس وقت یہ کنٹیمٹ نوٹس دیا گیا اس کا مقصد ہی ہوگا نوٹس دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جواب دے رہے اپنے آپ کو کلیر کرتے ہیں کہ میرا مطلب ایسا نہیں تھا میں اپنے اس کے جو معنی میرے الفاظ کا غلط چنا ہو گیا تھوڑے بہت اس کا جواب آنے کا موقع دیا جاتا میرے خان میں نوبت یہاں تک نہیں جانی تھی تو بیسی کلی جلد بازی میں یہ جو فیصلہ کیا گیا میرے خان میں یہ کیس میں سب سے جو انہا خرابی پیدا ہوئی کہ فوری طور پر جائز صاحب نے سیم ڈے وہ اپنا فیصلہ نمس کر لیا تو ان کو چاہیے تو ان کو ٹائم دے دیا جاتا اور اس طرح معاملہ کو میرے خان میں ہم نے کمپرومائز یا رفا دفا ہو جانا تھا تو یہ اس طرح سے فوری طور پر جو سزا دی گئی اس سے معاملہ زیادہ خراب ہوئی مگر حفیص صاحب دیکھیں پنجاب باہ کاؤنسل کی بھی پریس ریلیس میں پڑھی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جی ہمیں بڑی تشویش ہے کہ جو جج صاحبان ہے پنجاب کے اندر وہ اپنے رشتداروں کو نواز رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے یہ تو ہر دور میں رہتا ہے جی کہ ظاہر ہے کہ ججز کے بچے ودیجے بانجے وقالت کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا واقعی وقالا کی نصبی ریلیف میں سمجھتا ہوں کہ ملتا ہے ان کو ججز ان کو تھوڑا سا لینیٹ بیو لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ تو سبیری صاحب بھی اگری کریں گے اور چیف جس پاکستان کے کچھ اپنے بچے یا ان کو تھوڑا سا پروٹوکول دیا جاتا بہت زیادہ پر ایسا نہیں ہونا چاہیے آخری بات آپ سے دیکھیں وقالا گردی کے پر بھی بہت سے تشویش ہے لوگوں کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ وکیل جو ہیں وہ اب اب بتمیز سے ہو گئے ہیں ججز کے سامنے اور شاید یہ بھی ایک پس منظر ہے کہ جی جج صاحبان کے سامنے ہلڑ بازی یہ اب معمول کا بن گیا ہے تو کیا آپ لوگوں کو بھی اپنے اندر جو ہے ایک ڈسپلن قائم نہیں کرنا چاہیے یہ بلکل بات ٹھیک ہے جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملہ کچھ آیا ہے جی وقالا کے اندر کچھ وقالا کچھ چند لوگ ہیں ایسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے ہماری باہر کونسل اس مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے اور ہم لوگ ان کے خلاف جو اس قسم کے وقالا ہے ان کے خلاف ان کے لیسنس بھی سسپینڈ ہوتے ہیں ان کے خلاف کھاروئی بھی ہوتی ہے اور ماضی میں ہوئی بھی ہے جی ماضی میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہوئی ہے مگر اس بات کو اگر کنکلوٹ کیا جائے زبیری صاحب آپ ایم شور آپ اگری کریں گے حفیظ صاحب سے مگر یہ کنٹیمٹ آف کوٹ کا جو زمرہ ہے کیا آپ کو نہیں لگتا بیٹھ کے تائیون کرنا ہوگا چونکہ دیکھیں یہ سیاسی معاملات کے اندر بھی حلچل پیدا کر رہا ہے تو کانٹروورسی پیدا کر رہا ہے کیا یہ کنٹیمٹ آف کوٹ کا جو دائرہ ہے اس کو اب ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے بلکل میں کہہ لوں آلیڈی ڈیفائنڈ ہے اس کے اندر ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے جج کے ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ نے جو بات کی پہلے میں حفیظ صاحب کے اس بات سے لوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ادم برداشت کا ایک وہ ہو گیا لیکن دیکھئے میں جو سمجھتا ہوں تھوڑا سا جو بات جو آپ دیکھتی ہیں فرسٹریشن جو آپ دیکھتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں آپ کو دونوں طرف دیکھنا ہوگا دیکھئے معاشرے میں ادم برداشت کیوں پیدا ہوتی ہے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا یہ بیسک لوہ ہے اگر ہماری یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں آپ ادھر بھی دیکھیں آپ ون سائڈ ہے آپ نے بکلا گردی کا لفظ استعمال کیا میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں اس لفظ سے کہ آپ کہیں بکلا گردی دیکھیں بکلا گردی اگر بکلا اگر کبھی اس طرح سے بات کرتے ہیں یا انہوں نے اس طرح کی حرکت کی آپ کو دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ہاں وہ جہاں عدالت میں پیش ہوتے ہیں وہاں انصاف قائم ہے یا نہیں مگر آپ کیوں کہتے ہیں کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے اس کو محدود یا بڑے سپیرنگ لی اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ کورٹ کی عزت کنٹیمٹ لگانے سے نہیں ہوتی کورٹ کی عزت ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے ایسے کریں جس کے وجہ سے یہ چیز ہے اب دیکھیں جو بات انہوں نے کی بڑی بات صحیح کہی بجائے اس کو کنوٹ کرنے کے آصف کو جد صاحب جو تھے محترم جد صاحب ہیں اگر اس کو شوک آز دے دیتے ہو سکتا ہے آصف آپ نے اس کو کنوٹ کر دیا ٹھیک ہے تو جلد بازی کر دی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا حفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ناظرین آج کے لیے تاہی مونیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ